میں فروسپور مجھے کسی نے بتایا کسی نے بتایا کہ میں فروسپور پہلے بھی کبھی ایک آدم مرتبہ آیا ہوں لیکن خدا کی قسم فرید کو اٹھایا ہوں لیکن فروسپور شاید پہلی بار لیکن کسی نے کہا بھی میں جو بارہ تھا تو کسی نے بتایا کہ نہیں رہت بھئی آپ فروسپور بھی آئیں تو مجھے یاد نہیں آیا میں خدا کی قسم یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہوش میں میں پہلی بار فروسپور آ رہا ہوں اچھا ایک موڈ بنا جانا بیس پچیس مٹ آپ کا وقت ہے میں آپ کے لئے بیس پچیس مٹ کے یہ آیا ہوں اچھا سا موڈ بنا تو میں کوشش کروں گا کہ اچھے شعر بھی سنا دوں میں کبھی کبھی اچھے شعر بھی گیتا ہوں اچھا لگے گا تو اگر محول بن جائے یہ بچہ ریتاز کہاں ہیں یہ دو مہینے تین مہینے ہو گئے تین مہینے سے یہ ہر تیسری دن مجھے فون کرتا ہے میں یہاں پہنچا ہوں دو مرتبہ مجھے جہاز بدلنا پڑے ہیں تین مرتبہ مجھے کاریں بدلنا پڑے ہیں اور یہاں آیا ہوں اور اسی طریقے سے واپس بھی جاؤں گا لیکن محبت تیری محبت ہی تھی اور میں آ گیا ہوں تو ذرا سا مجھے پندرہ بیس منٹ دے دو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مشاعرہ کم سناوں گا کوشش کروں گا کہ شاعری سے بات ہوں میں کبھی بھی نہیں کہوں گا شخصائل کی طرح کے تعلیم بجائیے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں ہر رات ہر دوسری رات ہر تیسری رات میرے سامنے بیس پچیس پچاس ہزار لوگوں کا مجمع ہوئے پچیس پچاس ہزار سے کم نہیں ہے میرے سامنے پہلا شیر پہلا شیر پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے لئے سرجی کس نے دستگ دی آپ تو فلم ہمارے ہیں نا آرے یار میں بھی آرے میری جان میں بھی ہوئی کر رہا ہوں میں بھی میں نے کس نے دستگ دی یہ دل پر کون ہے کس نے دستگ دی یہ دل پر کون ہے کس نے دستگ دی یہ دل پر کون ہے آپ تو اندر ہیں باہر کون ہے کس نے دستگ دی یہ دل پر کون ہے میں شیر سنا کرنا ہوں کس نے دستگ دی یہ دل پر کون ہے آپ تو اندر ہیں باہر کون ہے آپ تو اندر ہیں شہروں میں شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے یار موڑ شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے یہ باڑا رہی ہے شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے گاؤں چلو یہ مرودوں کا موسم ہے شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے گاؤں چلو یہ یہ امرودوں مجھے بہت اچھا لگا ہے پنجاب کے لوگ امرود کا مطلب سمجھتے ہیں گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم ہے سنیں کہ سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے شاخوں سے شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم آندھی سے کوئی کہہ دے کہ کوئی کہہ دے کہ کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں کبھی دوئے کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں یہ کہشیاں ہمیں اڑنے سے خاک رکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں پنجاب میں جس طرح شیر سننا چاہئے میرے خیال ہے کہ پنجاب میں ویسا شیر سنان نہیں جا رہا ہے یا میرے شیر کمزور ہے اتر گل صاحب نہیں نہیں آپ اگر سن کے بتا دوگے تو میں سنا کے بتاؤں گا پہلی شرط ہے یہ پہلے آپ اگر سن کے بتاؤں گے لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہے پنجاب لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا میں میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا ایک غزل تازہ تازہ ترین سناتا ہوں میرے پاس بہت آزمدہ وہ تھے چورن چورن لیکن وہ کام ہی نہیں آ رہا ہے افضل نہیں نہیں ارے میری جان یہ شیر سننے والے لوگ بیٹھے ہیں یہ لوگ شیر سننے والے بیٹھے ہیں تو اس لئے میں کراؤں کہ یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشاں ہو جائیں یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشاں ہو جائیں سن مٹھا ازرزا یہ سہارا جو نہیں ہو مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسا ہو جائیں یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشاں ہو جائیں مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسا ہو جائیں اگر آسا ہو جائیں یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنی پھرتے ہیں میرے ہتھے کبھی چڑ جائیں تو انسا ہو جائیں یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنی پھرتے ہیں یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنی پھرتے ہیں میرے ہتھے کبھی چڑ جائیں میرے ہتھے کبھی چڑ جائیں تو انسا ہو جائیں تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں تجلیوں کا نیا دائرہ یار میں نے آپ سے آپ سے صرف درخواست کیے کہ بارہ پندرہ بیس نمی مجھے دو مجھے صرف یہ لگے چیخنے چلانے کی کوئی ضرورت نہیں بس میرا شیر آپ کی آنکھوں میں نظر آئے پنجاب والوں میرا شیر آپ کی آنکھوں میں نظر آ جائے مجھے لگے گا یہ بچہ مجھے دو مہینے سے محنت کر تو میں